سبسکرائب کریں نولیج پاور کو بیل آئیکن پر کلک کریں نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لائے ہیں عید العزحہ کے دن کا ایک بہت ہی پیارا اور مجرب وظیفہ جس کی برکت سے انشاءاللہ عزوجلہ پورا سال ہمارے پاس سے دولت ختم ہونے کا نام نہیں لے گی بلکہ دولت میں رزق میں بے شمار برکتیں داخل ہو جائیں گی تو اگر آپ ہمارا آج کا پیارا سا اچھا سا وظیفہ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تو آئیے دوستو اپنے آج کے پیارے سے اچھے سے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں لیکن یہاں پر میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے اچھی نیت کر کے مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک ہمارا یہ وظیفہ پہنچ سکے اور زیادہ مسلمان اس سے فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو سکیں تو آئیے اب اس عمل کی پوری ترقیب توجہ سے سن لیتے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی بھی کام کاج کر رہے ہیں تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں تاکہ ہم اچھے طریقے سے سمجھ کر اس وظیفے سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں تو عید العزہ کے دن نماز عید ادا کرنے کے بعد سے لے کر مغرب سے پہلے پہلے آپ نے اس عمل کو لازمی کر لینا ہے اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ کا وضو ہونا بہت ضروری ہے با وضو ہو کر سات عدد سیون سات عدد جو کے دانے لے لینے ہیں ان دانوں پر اللہ تبارک و تعالی کے دو بہت ہی پیارے نام برکتوں والے نام یا فتاح یا رزاک ان دونوں اسمہ کو ایک مرتبہ پھر سن لیتے ہیں یا فتاح یا رزاک تو یہ دونوں اسمہ مبارکہ ہیں ان کو نو سو ستانوے مرتبہ پڑھنا ہے ڈبل نائن سیون نو سو ستانوے مرتبہ پڑھ کر اول و آخر تین تین مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے پھر ان سات عدد جو سیون ہمارے پاس جو کے دانے ہیں ان پر پھونک مار دینی ہے دم کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ یہ عمل مکمل کر لیتے ہیں ان دانوں کو اگر عورت مجھے سن رہی ہیں تو آپ اپنے پرس وغیرہ میں اگر پیسے رکھتی ہیں تو ان دانوں کو اسی پرس کے اندر رکھ دینا ہے اور اگر مرد حضرات ہیں تو جہاں پر بھی بہرحال آپ اپنے خرچ کے پیسے رکھتے ہیں ان پیسوں کے اندر ان سات عدد جو کے دانوں کو بھی رکھ دینا ہے اور اس سے بلا حساب کوئی حساب آپ نے نہیں کرنا بلا حساب پیسے نکالیں خرچ کیا کریں لیکن جب بھی آپ نے اس جگہ سے پیسے اٹھانے ہیں یا پرس وغیرہ سے پیسے نکالنے ہیں تو اس وقت بھی باوضو ہو کر ہی پیسے نکالنے ہیں انشاءاللہ عزوجلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری وہ اس تھیلی میں رکھی ہوئی رقمیں پورا سال چلیں گی اور یہاں پر کچھ احتیاطیں بھی آپ کو بتاتا چلو آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے پانچ وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے قرآن پاک کی تلاوت بھی کیا کرنی ہے اگر کرتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے اس کے علاوہ ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور ان پیسوں کو بھی جو آپ نے کسی پرس میں رکھے ہیں جن کے اندر آپ نے یہ سات عدد جو کے دانے رکھے ہیں برکت کے لیے ان پیسوں کو بھی کسی بھی ناجائز کام گناہ کے کام میں استعمال نہیں کرنا اگر آپ کسی گناہ کے کام میں یا کسی ناجائز کام میں ان پیسوں کو استعمال کریں گے تو جو بھی نقصان ہوگا اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام افات و بلیات سے محفوظ فرمائے ہمیں ہر طرح کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بھی محفوظ فرمائے تو دوستو نولیج پاور کی آج کی ویڈیو اگر آپ کو پیاری لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور میں پھر کہوں گا مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے عید سے پہلے پہلے اس ویڈیو کو جتنا شیئر کر سکتے ہیں وہ کم ہے آپ نے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اور نولیج پاور کی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے کامنٹ بوکس ہے وہاں پر ایک دعایا کلمہ لازمی لکھ دیں تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ